یہ جو بیوروپیہ شخص جس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا اس ملک کی نوجوان نسل کو تباہ کیا اس ملک کے نوجوان نسل کو گالم گلوچ پہ لے آیا انتشار پہ لے آیا تشدد پہ لے آیا صرف اپنے ذاتی انہا کے سطر میں اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ایک شخص جس پہ انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی اس پہ کام ہو رہا ہے انٹرنیشنلی لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں اور وہ ہائر اس لیے کی گئی ہیں جن کو پاکستانی پیسہ جا رہا ہے کہ آپ اس ملک کو کس طریقے سے خراب کر سکتے ہیں آج کا دن ویسے ہی پاکستان کی تاریخ میں نہائیتی ایک اہم دن ہے آج کے دن پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے تھے اور وہ ایٹمی دھماکے اس لیے کیے گئے تھے کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان نہ ہی کمزور ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہے تو کوئی بھی دنیا کا ملک پاکستان پہ ملی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بانی ہوتا ہے جس کا ویجن ہوتا ہے وہی جو ہے اس کا کریڈٹ بھی اسی کو جاتا ہے اور وہ ہے دیفنیٹلی شہید عوام شہید ظلفقہ علی بھٹو صاحب دوری بات آپ کو آج نمدو کرنے کا ایک اور مقصد بھی یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک شخص جو کہ صرف چھے سات ماہ ہوئے ہیں جیل میں بیٹھا ہے آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں شاید اور جیل میں بیٹھ کر جسے عوام کی سامنے کہا جاتا کہ قیدو بند کی صحبتیں ہیں اور وہی عجیب و غریب قیدو بند کی صحبتیں ہیں کہ جیل سے بیٹھ کر وہ شخص اس کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں جیل میں بیٹھ کر اس شخص کے آرٹیکلز بھی غیر ملکی جریدوں میں گوست آرٹیکلز بھی چھپ رہے ہیں اور جیل میں بیٹھ کر وہ شخص جو ہے وہ ٹوٹر پہ میسیجز بھی دے رہا ہے اور وہی شخص جیل میں بیٹھ کر حکومتیں بھی بنا رہا ہے ٹکٹیں بھی دے رہا ہے میں ایک پی ٹی آئی کے رہنما کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں یہ ٹکٹیں میں نے نہیں دی یہ ٹکٹیں تو خان صاحب نے دی ہیں ہاں فلانی فیملی کو چھے ٹکٹیں یا ساتھ ٹکٹیں خان صاحب نے دی تو جیل سے بیٹھ کر وہ ٹکٹیں بھی دے رہا ہے جیل سے بیٹھ کر سارے کام کر رہا ہے اور سب سے کل جو اور سب سے گھناؤنی حرکت کی ہے وہ جیل سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اس سے اور گھناؤنی سازش نہیں ہو سکتی جس طریقے سے کل جو اس نے ایک ویڈیو ٹوٹر پہ لگائی ہے جس میں اس نے مجیب الرحمان کو قومی ہیرو کہہ دیا ہے ہمارے اپنے اہم ادارے افراج کے خلاف بےہودہ گھٹیا اور میں سمجھتا ہوں کہ گمراکن جو ہے وہ حقائق پیش کر رہا ہے اور وہ گمراکن حقائق جس میں مجیب الرحمان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے اور انیس سو اکتر کا جو سانیہ تھا جس میں پاکستان کے دو حصے ہوئے اس سانے پہ بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اور میں پہلے کہتا تھا شاید میری بات سب سے جونئر سمجھ کے سب نے اگنور کی میں کہتا تھا کہ اس کی لڑائی عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے پی ایم ایل این سے نہیں ہے کسی اور پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہے کسی جنرل سے نہیں ہے کسی ادارے سے نہیں ہے اس کی لڑائی پاکستان سے ہے یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچانے کے کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ شخص ہم پر تھوپا گیا ہے یہ شخص ہم پر پلانٹڈ ہے کہ یہ شخص چاہتا کیا ہے میں نے کہا کہ اس طریقے سے یہ پاکستانی اداروں کے خلاف آپ یہ سوچیں جب سکوت دھاکا ہوا تھا تو کتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئیں تھیں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے اس کو جس طریقے سے ان حقائق کو توڑ بٹوڑ کر اور غلط قسم کا ایک سٹوری بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا ذمہ دار مختلف لوگوں کو ٹھہرائے جا رہا ہے میں اگر بیٹھ کر آج شیخ مجیب کی بیٹھ کر باتیں کروں تو مناسب نہیں ہے ہم اس کو ایک طلق حقیقت سمجھتے ہیں آپ آج قوم کو نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہیے ہو غلط غلط ویڈیوز چلا کے ایڈیٹڈ ویڈیوز چلا کے آپ اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کوشش کر رہے ہو اور وہ کون سے ادارے جس کی بیساکی پہ چل کے آپ نے اپنی پولٹیکس سٹارٹ کی ہے جن کے احسانات آپ کے اوپر ہیں آپ کی نسلوں کے اوپر احسانات ہیں ورنہ کرکٹر الحمدللہ کرکٹر ہمارا سب کا پیشن ہے پاکستان میں ہر سال پچیس کرکٹر آتے ہیں پچیس کرکٹر جاتے ہیں آپ کو عوام نے اگر عزت دی تو اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ایک بیساکی پکڑی جو بیساکی پکڑ کے آپ کہاں تک پہنچے اور وہ حضرت علی علیہ قول جس پہ احسان کرو اس کے شرح سے ڈرو آپ ایک احسان فراموش شخص ہو عمران خان آپ ایک احسان فراموش شخص ہو جب اقتدار میں تھا تب یہ شخص اسی فوج کی تصویح پڑھ رہا تھا جیسے اقتدار سٹا تو اسی اداروں کے خلاف گناونی موہے میں چلا رہا تھا اس نے اپنے جو اپنے دکھائے اس میں اس نے پولیس کو دھمکیاں دیں ججز کو جوڈیشری کو دھمکیاں دیں بائی نیم وہ دھمکیاں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ شخص کس طریقے سے اس ملک کے ہر ادارے کو دھمکانے کو شکر ہے جو آج اس نے انیسے قطر کی بات کی ہے جب اقتدار میں تھا تب یہ حقائق جو اس کے نظر میں حقائق ہے کہ تب وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آیا اگر اتنی انسانیت تھی اتنی غیرت جرت سب چیزیں تھی کہ جب وزیر آدم کی کرسی پہ موجود کیونکہ یہ صرف بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے آپ کے اداروں کو کہ یا تم میرے کہنے پہ چلو اگر میرے کہنے پہ نہیں چلو گے ہم آپ کے ساتھ کیا کریں ہماری نوجوان نسل یہ دیکھے کہ آپ کے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ نہیں کہ کوئی اپوزیشن آپ پہ الزام لگا رہی ہے اس میں کہیں پہ میں نے اپوزیشن نہیں دکھائی یہ میں نے آپ کو آزاد میڈیا دکھائی جو کہ یہ بتا رہی تھی کہ شوکت خانم کے نام پر کتنے پیسے آئے اور کتنے پیسے جو کہ کینسر آسپٹل کی مد میں وہ ذاتی انویسٹمنٹوں میں لگائے گئے ہیں یہ آپ کے بھارتی میڈیا بیٹھ کر شادیانیں بجا رہا ہے وہ خوشیہ منا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص ہے جو کہ پاکستانی قوم کو ڈیوائیڈ کرنے میں طلاع ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انڈین فوج مل کر بھی پاکستان کا یا پاکستان فوج کچھ نہیں بگاڑ سکے ایک شخص ہے موجود ہے جو کہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اور وہ بھی بتا رہا ہے کہ کتنے بھارتی جو ہیں وہ عمران خان کو فنڈنگ کر رہے ہیں اب فنڈنگ کی میں بات کروں پھر میں کہوں گا کہ میں نہیں کہہ رہا شہید ارشد شریف صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ عمران خان کو جا رہی ہے یہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتا کافی مقدمے عمران خان کے خلاف ابھی کھلے ہی نہیں ہیں ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے جب یہ پرائیم منسٹر تھا دوہزار اٹھارہ میں آیا تو پہلا پہلا کام کیا کیا پہلا پہلا چکا کیا ہمارا اس نے اس شخص نے ایکانومی کو تباہ کرنے کے لیے جو عربوں روپے کے لون تھے لوگوں کے کرزے تھے وہ ماف کیے یہ ابھی آپ نے پچھلے دھائی تین سال میں کہیں یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ عمران خان نے لوگوں کے کرزے ماف کیے اور وہ کتنی ہیوی رقم لے کر ماف کیے گئے کن کن لوگوں کے ماف کیے گئے یہ ایک اور پینڈورہ باکس جو کو ابھی تک نہیں کھلا یہ شخص یہ جو بیروپیہ شخص جس نے اس ملک کی ایکانومی کو تباہ کیا اس ملک کی نوجوان نسل کو تباہ کیا اس ملک کے نوجوان نسل کو گالم گلوچ پہ لے آیا انتشار پہ لے آیا تشدد پہ لے آیا صرف اپنے ذاتی انہا کے سطح میں اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ایک شخص جس پہ انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی اس پہ کام ہو رہا ہے اور انٹرنیشنلی لابنگ فرمز انٹرنیشنلی لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں اور وہ ہائر اس لیے کی گئی ہیں جن کو پاکستانی پیسہ جا رہا ہے کہ آپ اس ملک کو کس طریقے سے خراب کر سکتے ہیں